خانزادہ بیگم تیموری شہزادی تھی بابر کی بڑی بہن زنگ میں پرازیت بابر کی جان بچانے کے لیے اس بے کی سلطان محمد شہبانی خان سے اس کا بباہ کرنا پڑا خانزادہ بیگم یا کبیتہ پونکرن کی ہے بھائی کی بہادری اور میری خوبصورتی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ میں چند کر جاؤں اور خود کو ہوانے کر دوں شہبانی کے موت سے کچھ فاصلے پر کھڑے بھائی کی آنکھیں میرے آگے جھکی تھی اور بھائی کے لیے خود کو لاش میں بدلنے کو تیار میری آنکھیں بھائی کے آگے بھائی اور اس کے حرم کو جس کا حصہ میں بھی تھی ایک میری قید کے بل پر حاصل ہونے جا رہی آزادی خوشی کی جگہ گم سے بھر رہی تھی جسے کسی نے سنا نہیں وہ دشمن کے کھیمے کی اور بڑھتے ہوئے میں نے کہا خود سے عورتے جنگ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ ہوتی ہیں کھانزادہ فتح حاصل کرنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اکشہ شکست کھانے والے کے حرم میں گھسے بینا مانتی نہیں جتنے بھی جیت کی اور بڑھتے ہیں اتنے دشمن کے حرم کے بھیتر پہنچتے ہیں وہ اپنی فتح کا آخری قدم ہارے ہوئے کے حرم میں رکھنے کے بعد ہی خود کے جیتنے کا اعلان کرتے ہیں میں کوئی پہلی نہیں ہوں جسے خود آگے بڑھ کر دشمن کی خوابگاہ میں قدم رکھنے پڑ رہے ہو مجھ سے پہلے بھی کئی عورتیں ہوئے جنگ کے خاتمے تک پہنچتے پہنچتے جن کے جسم جنگ کے میدان میں بدل گئے اور فتح کی آخری منات بھی ہوئی وہی سے جنہیں شکست نے عورت کی جگہ ایسے اسباب میں بدل دیا جس کی لوٹ کو بیشکمتی مانتے آئے سب اب تک جسے ہارے ہوئے کی سر سے اتار کر جیتا ہوا اپنے سر پر پہن کے دکھاتا آیا سب کو اس جنگ میں میں بھی ایک اور ایسی ہی عورت ہونے جا رہی ہوں ثابت جنگ کے میدان میں اپنی اپنی فتح اور شکست سمیٹھ کر دونوں اپنے کھیموں میں لوب جاتے ہیں مگر ہارے ہوئے کھیمے کی عورت کے پاس جیتے ہوئے کی کھیمے میں جندگی بھر ہارنے کے علاوہ کچھ نہیں پستا